السلام علیکم جی آج پارہ مارچ بروز جمعیرات دو ہزار بیس آج میں آپ کو اپنے سکول کے کچھرے کا سسٹم دکھاتی ہیں یہ دیکھئے یہ دو گرین باکس ہیں اس میں ہم نے صرف کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ پھینکنی ہے جس میں روٹی جس میں بریڈ اور فروٹ اور اس کے چھلکے یا جو بھی سیلڈ وغیرہ کچھ بھی جو کچھرے کے اندر مل کر اس کو اور میس کر دیتا ہے وہ سب چیزیں آپ نے اس گرین باکس کے اندر پھینکنی ہیں پھر یہ آجاتا ہے بران باکس اس کے اندر آپ نے صرف عام کچھرا پھینکنا ہے جس میں آپ کچھ بھی پھینک سکتے ہو اگر آپ احتیاط نہیں بھی کر رہے تو ابھی آپ نے اس کے اندر پھینکنا ہے یہ جو بلو باکس ہے اس کے اندر آپ نے صرف پلاسٹک کی چیزیں پھینکنی ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی نہیں پھینکنی چیزیں اور اسی طرح سے ہمیں ایک بلو کلر کے شوپر بھی ملتے ہیں گھروں میں وہ بھی فری ہیں جس میں ہم نے اپنے گھر کے اندر بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو پلاسٹک کا سامان ہمارا بچ جاتا ہے وہ ہم نے پھینکنا ہے یہ دیکھیں جب میں یہاں کام کروں گی یا کوئی بھی یہاں پہ سکول میں کام کرے گا تو یہ جو گلوپس ہیں اس نے لازمی پہننے ہیں اور اس کو احتیاط سے اسی باکس میں پھینکنے ہیں چاہے آپ کلاس کے اندر ہیں چاہے آپ کچن کے اندر ہیں سکول کے کہیں بھی آپ نے یہ والے گلوپس پہننے ہیں اور یہ والا کچھرہ اس میں گھر کے اندر بھی ہمیں عام شوپر کے اندر پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی سبھی عام شوپر استعمال کیجئے اور اس میں اپنا گھر کا کچھرہ پھینکیں لیکن جو گھر کے اندر ہمیں جو گرین شوپر ملتے ہیں وہ بھی ہمیں فری ملتے ہیں اس میں بھی ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کو الگ سے پھینکنا ہے یہ احتیاط ہم نے اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو سکھائی ہوتی ہے اور اسکول میں بھی یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو ہر کلاس کے اندر یہ اس طرح کے باکس دیئے ہوتے ہیں بچوں نے یہ چیز وہاں پر بھی سیکھتے ہیں اور جب وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ اپنی یہ احتیاط اپنے گھروں کے اندر بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹری وغیرہ ہے بلب ہیں اس کے لئے بھی آپ نے الگ سے کچھرے کو پھینکنا ہے اس کے علاوہ جب آپ نے وہ جمع کر لیے بلب بیٹری وغیرہ تو آپ نے اپنے جونسی قریب کی شاپ ہوگی وہاں پر آپ نے جا کر وہ وہاں جمع کروانے ہیں وہ آپ نے اس عام کچھرے کے اندر مکس کر کے نہیں پھینکنے اسی طرح سے یہ جو بوٹلز ہیں ان کو الگ کیا جاتا ہے یہ بھی دکانوں کے اندر ایک پورا سسٹم لگا ہوا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو ان کو یہ جمع کروائیں اور ہر بوٹل کے اوپر ایک قیمت لگی ہوتی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی جو ہم نے خریدتے وقت دی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمیں کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ملتے یہ پیمنٹ ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے یہ اب ہماری مرضی کہ ہم اس کو احتیاط سے استعمال کریں اور واپس دکانوں پہ جا کر اس کو دے کر پیسے لے لیں یا پھر ہم اس کو پھینک دیں پلاسٹک کی اس کچھرے کے اندر یہ ہمارا کام ہے اسی طرح سے یہ کچھرے کا اگر ایک پورا سسٹم اچھا صحیح ہو جائے تو ملک کا کافی نظام بہتر ہو سکتا ہے اس کچھرے سے کتنی زیادہ اس ملک نے ترقی کی ہے اس نے اپنی بائو گیس بنائی ہے یہ جو کھانے کا کچھرہ جو ہم پھینکتے ہیں اس سے بائو گیس بنی ہے جس سے یہاں کی بسیں بھی چلتی ہیں کبھی میں نے اگر وہ بسوں کے اوپر لکھا ہوا بھی دیکھا تو میں ضرور اس پر بھی ویڈیو بناوں گے اور آپ کو دکھاؤں گی کہ نورویہ کی بسیں بھی اسی کچھرے سے چلتی ہیں اسی کچھرے سے جو گیس بنتی ہے اس سے چلتی ہیں اور پھر یہ جو گیس بنتی ہے یہ سپلائی کی جاتی ہے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں ایک آن سی چیز ہے جس کو ہم کچھرے سمجھ کے پھینکتے ہیں یہ آپ کے لئے کتنے فائدے مند چیز ہے اگر ہم اپنے ملک کے لئے کچھ بہتر سوچنا چاہیں پاکستان کے لئے خاص طور پر اس ملک میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی اب ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں لیکن ہمارا دل ہے کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی انسان پیدا کرے جو اس سارے سسٹم کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے سکولوں کے اندر یہ چیز سکھائے جائے جو چیز زندگی میں آپ اپنے بنیاد جس وقت آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اس بنیاد کو مضبوط کر لو تو آپ کی بلڈنگ کہیں نہیں جاتی ہے یہی حال اس ملکہ ہے انہوں نے یہ تربیت اپنے بچوں کو دی ہے اپنے بچوں کو انہوں نے ہر وہ احتیاط سکھائی ہے کس طرح سے سکول میں کس طرح سے سسٹم چلانا ہے کس طرح سے جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے تو روٹ کس طرح سے انہوں نے کروس کرنے ہیں کس طرح بسوں کے اندر بیٹھنا ہے اور کس طرح سے بیٹھ کر ڈسسپلین قائم کرنا ہے بسوں کے اندر کسی کو تنگ نہیں کرنا بیجا بٹن نہیں دوانے جسے بس رک جاتی ہے یہ ساری احتیاطیں زندگی میں انہوں نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہر اس سسٹم کو بغیر کے سیکھتے ہیں ہمارے ہاں سب سے بنیادی کمزوری اور بنیادی وجہ جو انسان کے ناس سکھنے کی وہ صرف یہ ہے کہ ہم اسکول میں صرف نصاب کو پڑھاتے ہیں کتابیں پڑھاتے ہیں اور رٹہ لگوانے کی عادت ڈالتے ہیں رٹے سے کچھ حاصل نہیں آپ اس کو پریکٹیکل کروائیے اپنے بچوں کو خود کو صاف ستھ رہنے کی عادت ڈالیے ہم صاف ہوں گے ہمارے بچے صاف ہوں گے کوشش کیجئے اپنا محلہ اپنی گلی اس کو بھی صاف رکھنے کی عادت ڈالے کوئی مشکل نہیں ہے زندگی میں کوئی کام ایسا مشکل نہیں ہے صرف ہم سے شروع ہونا ہے اس کام نے ہم نے کسی اور سے شروع نہیں کرنا آج سے اپنا مشن بنائیے ہر وہ کام آپ خود کیجئے جو آپ دوسروں کے اندر غلط دیکھتے ہیں کہ یہ وہ غلط کر رہا ہے آج سے شروع کیجئے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی ان ملکوں کی طرح ترقی کریں گے یہ ملک اللہ نے ہی بنائے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بہت احتیاط کی ہے اس سے بہت سنبھالا ہے ہمارا ملک اس سے بہت خوبصورت ملک ہے ہمیں اپنے ملک کی اور حفاظت کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور کوشش کیجئے اپنے بچوں کو بھی یہ سب کچھ سکھائیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور کوشش کیجئے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ